جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بات ہی ہو رہی تھی کہ یہ کتنے ہو گئے یہ بیس ہو گئے نا تو اس میں جو استیلاد ہے یہ مسئلہ یہاں پر ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے اور قبول عیدہ بھی یہاں پر ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ رہ گئے اٹھارہ اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ طلاق علاجول ٹھیک ہے یہ جو طلاق علاجول ہے یہ تو طلاق میں داخل ہے ٹھیک ہو گیا یمین بالطلاق یہ ماکول میں جو یمین ہے اسی میں داخل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یمین بالعطق یہ بھی یمین میں داخل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایجابِ احسان یہ نظر میں داخل ہے ٹھیک ہو گیا یہ چار اور کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھارہ میں سے چار اور نکالیں چودہ ایک اور کم ہے جی ابھی مجھے مستحضر نہیں ہے کہ بھئی اتھ کم اتھ کم کرتے کس کو بارل یہ کہ علامہ شامی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ رہ گئے تیرہ اس میں سے ایک اور کم ہے ٹھیک ہو گئے یہ تیرہ رہ گئے پھر یہ تیرہ ذکر کر کے پھر اضافہ کیا علامہ شامی رحم اللہ تعالی نے آپ رد المہتار میں اس کو دیکھیں بھی ضرور دیکھ سکتے مختصر سے انہوں نے بہت کی ہے کہ بھئی جیسا ہے خلا خلا جو ہے یہ بھل اکراہ ہو تو یہ بھی بھل اکراہ کے ہوتے ہوئے درست ہے ٹھیک اسی طرح فسخ نکاح ہے تو یہ بھی اکراہ کے ہوتے ہوئے درست ہے ٹھیک ہے اسی طرح توقیل بطلاق توقیل بھل اتک ہے یہ بھی چاہے وہ ہوتے ہوئے اکراہ کے ہوتے ہو درست ہے کفارہ پر مجبور کیے جا رہا ہے تکفیر تکفیر کافر قرار دے نہیں کفارہ ٹھیک ہے نا کفارہ پر مجبور کیے جا رہا ہے وہ کب مجبوری کی حالت میں کفارہ ادا کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے ایسے فعل پر مجبور کرنا کہ جو دوسرے فعل کے لئے شرط ہو کسی نے بی بی سی قائد انفال تو قضا فانتی تالک اگر میں نے ایسا کیا تو تجھے طلاق تو اب اس کو مجبور کیا گیا وہ کام کرنے پر ذہن میں رکھنا اب طلاق ہو جائیے اس کو سمجھ بات کو تو یہ پانچ امور کا آپ نے اضافہ کیا صاحب رد المحتار نے علماء بن عابدین شامی علیہ رحمان پھر اس کی نظم بیان کی اللہ مشامی علیہ رحمان تو یوں جو وہ اٹھارہ بن گئے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو بھی سے یہ کم ہو کے تیرہ رہ گئے اور پانچ وہ ملا کے اٹھارہ ہو گئے ٹھیک ہو گیا آج کیلئے اتنا کافی ہے